بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج 23 جون 2020 بروز منگل یکم ذلکت بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹس حاصل کر سکیں خبر شامل کرتے ہیں سب سے بڑی خبر اس سال محدود حج ہوگا سعودی حکومت نے اعلان کر دیا سعودی وزارت حج نے اعلان کیا ہے کہ اس سال محدود حج ہوگا دنیا کے 180 سے زیادہ ملکوں میں نئے کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر محدود تعداد میں اندرون ملک سے مختلف ممالک کے شہریوں کو حج کا موقع دیا جائے گا دنیا بھر میں پانچ لاکھ کے قریب وائرس سے امواد ہو چکی ہیں اور ستر لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہیں سعودی خبر شامل ادارے اس پی اے کے مطابق وزارت حج نے بیان میں کہا ہے کہ کرونا کی وبا کے محول دنیا بھر میں وائرس کے پھیلنے کے خطرات اور روز بروز دنیا بھر میں متاثرین کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر تیع کیا گیا ہے کہ اس سال حج میں اندرون ملک سے مختلف ممالک کے آزمین کو محدود تعداد میں شریک کیا جائے گا پیر کی شب جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ حج محفوظ صحت محول میں ہو کرونا سے بچاؤ کے تقاضے پورے کیا جائیں آزمین حج کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھا جا سکے اور انسانی جان کے تحفظ سے متعلق اسلامی شریعت کے مقاصد پورے کیا جا سکے بیان میں کہا گیا کہ سعودی حکومت جو ہر سال حج اور عمرے پر آنے والے لاکھوں مسلمانوں کی خدمت کا اعزاز حاصل کرتی ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کو یقین دلانا چاہتی ہے کہ یہ فیصلہ ہر من شریفین کے ظاہرین کی صحت و سلامتی کے جذبے سے کیا گیا جدہ کے نئے ائرپورٹ پر مسافروں کے لیے موفٹ ٹرین سرویس جدہ کے نیکنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ٹرمینل ون سے سفر کرنے اور بیرونی پروازوں سے آنے والوں کو امیگریشن زون سے بین الاقوامی سفر زون آنے جانے کے لیے ٹرین کی موفٹ سرویس فاہم کی جا رہی ہے کسی سوائی اور کسی بھی سعودی ہوائی اڈے پر اپنی نویت کی یہ پہلی سہولت ہے الاریبیا نیٹ کے مطابق ٹرین سے چار ہزار مسافر ایک گھنٹے میں سفر کر سکتے ہیں سفر کا فاصلہ ایک ہزار میٹر کا ہے ٹرین کے دو سٹیشن اور دو لائنے ہیں ٹرین دس ڈبوں پر مشتمل ہیں ہر ڈبے میں پینسٹ مسافر سوار ہو سکتے ہیں ٹرین ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن تک کا فاصلہ پچاسی سیکنڈ میں تے کر لیتی ہے جبکہ مسافر کے انتظار کا انتہائی دورانیاں ایک سو ستر سیکنڈ ہے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ڈریکٹر اسام بن فواد نور نے کہا کہ ائرپورٹ پر مسافروں کے لیے مفت رہن کی سہولت نئے ائرپورٹ کی سہولیات میں اہم اضافہ ہے اس طرح کی ٹرینئر سروس نہائی ترقی آفتہ ممالک کے گنے چنے ہواییڈوں پر ہی میسر ہیں احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر تارکین کو ڈیپورٹ کب کیا جائے گا سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشرحوب نے کہا کہ حفاظی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے مقرر سزاؤں کے زمن میں یہ بات واضح ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے تارک وطن کی بے دخلی اصلی سزا پر عمل درامت کے باز شروع ہوگی اخبار ٹوٹی فور کے مطابق الشرحوب سے دریافت کیا گیا تھا کہ اگر سعودی عرب میں مقیم کسی غیر ملکی نے نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظ تقدمات میں سے کسی ایک خلاف ورزی کی تو ایسی صورت میں اسے بے دخل کیا جائے گا ترجمان نے واضح کیا کہ مثلا اگر کسی خلاف ورزی کی سزا میں قید شامل ہو تو ایسی صورت میں پہلے تارکین وطن کو قید کی سزا دی جائے گی وزارت داخلہ کے ترجمان کا کہنا تھا قید کی سزا کی شروعات ابھی نہیں ہوگی بلکہ کرونا وبا ختم ہونے کے بعد جیل بھیجا جائے گا اور جب وہ قید کی سزا مکمل کر لے گا تب اسے مملکت سے بے دخل کیا جائے گا یاد رہے وزارت داخلہ نے بیان میں کہا تھا اگر مقرر کردہ ذابطوں میں سے کسی ایک کی خلاف ورزی کرنے والا مملکت میں مقیم غیر ملکی ہوگا تو اسے سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور سزا کاٹنے کے بعد اسے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا بیان کے مطابق مقرر کردہ ذابطوں کی خلاف ورزی پر قید کی سزا کرونا کی وبا کے ہنگامی حالات ختم ہونے کے بعد دی جائے گی حکے اور پلی لینڈ پر پبندی برقرار سعودی وزارت بلدیات و دہی امور نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں شیشہ اور ہر طرح کے حکے پر پبندی برقرار ہے اسے ختم نہیں کیا گیا وزارت کے علامیہ کے مطابق کرونا وائرس سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر ریسٹورنٹ اور تجارتی مراکز میں پلی لینڈ پر بھی پبندی برقرار ہے الاریبیا نیٹ کے مطابق وزارت بلدیات سے دریافت کیا گیا تھا کہ اب جبکہ وزارت داخلہ اتوار 21 یون سے مملکت کے تمام علاقوں اور شہریوں میں کرفیو ختم کر چکی ہے سرکاری اور نجی دفاتر کے دروازے ملازمین کے لیے کھول دیئے گئے ہیں اور تمام کاروباری سرگرمیاں بحال ہو چکی ہیں آیا ریسٹورنٹ میں پلی لینڈ اور کعوہ خانوں میں شیشے پر پبندی بھی ختم ہوگی یا نہیں وزارت بلدیات نے بقاعدہ بیان جاری کر کے تاقید کی کہ ابھی تک پلی لینڈ اور شیشے پر پبندی برقرار ہے جدہ میں ماسک نہ پہنے والوں کے خلاف کاروائی مکہ مکرمہ ریجن پولیس نے جدہ کے پرانے محلوں میں حفاظتی تدبیر کی خلافوردی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس نے کہا ہے کہ تفتیشی کاروائی ماسک نہ پہننے والوں بھیڑ لگانے والوں اور فاصلے کی پبندی نہ کرنے والوں کے خلاف بخاریہ اور کربو جوار کے پرانے علاقوں میں ہوئی بہت بڑی خبر شامل کرتے ہیں انڈیا کی فلائٹ سے متعلق بینر لقوامی پروازوں کی بحالی کے لیے ہندوستان نے دو شرائط رکھ تھی ہندوستان کے شہری ہوابازی کے وزیر نے کہا کہ ہندوستان صرف اس وقت بینر لقوامی پروازیں دوبارہ شروع کرے گا جب اس کا دومیسٹک سرکٹ جو ہیں ففٹی سکسٹی پرسنٹ تک پہنچ جائے گا اور دوسرے ممالک سفری پبندیاں اس میں جو ہیں وہ ڈھیل دیتے ہیں جون کو ہونے والی ایک ٹویٹ میں حردیب سنگھپری نے مزید کہا کہ جب ہمارا گھریلو ٹرافک یعنی دومیسٹک جو ٹرافک ہے وہ ففٹی ففٹی تک پہنچ جائے گی تو ہم بقاعدہ بینر لقوامی پروازیں شروع کر سکتے ہیں اور دوسرے ممالک بغیر کسی مشروط بینر لقوامی جو اس کا ٹرافک راستہ یعنی کہ اپنا ائر سپیس کھولتے ہیں تو تب بھی ہم اپنی جو بینر لقوامی پروازیں ہیں وہ کھول سکتے ہیں ہندوستانی حکومت اس وقت ائر لائنز کو وبائی صلاحیت سے تیس فیصد تک کام کرنے کی جو ہے اجازت دے رہی ہے سی این سی ٹی وی کے مطابق ایک انٹرویو میں جو پندرہ جون کو شائع ہوا تھا ہندوستانی بجٹ کیریئر انڈیوگو کے چیف ایگزیکٹیو جو رونو جوئے ہیں رونو جوئے دتا اس نے کہا حکومت تیس فیصد کیپ سے بڑھا کر اس کو ففٹی پرسنٹ تک جو ہے کرنے پر زور دے رہی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ بینر لقوامی پربندیوں کو کم کیا چاہے اس کے بعد جو وزیر ہیں حردیب سنگھ پوری انہوں نے بھی ٹویٹ کیا بیس جون کو کہ جب سے ڈومیسٹرک آپریشن شروع ہوا ہے صرف تو ملک کے ہوای اڈوں میں ستر ہزار پانچ سو جو باون ہیں مسافر انہوں نے سفر کیا تو اب جو ان کا کہنا تھا کہ ابھی بینر لقوامی پروازوں پر جو ہے سوچ و بچار شروع ہو گیا ہے اور اکیس جون کو ان کا کہنا تھا کہ ابھی دوبارہ سے جو ہے آپ نے گوھر شروع کر دیا ہے اور آنے والے چند دنوں میں اعلان ہو جائے گا کہ کس ڈیٹ کو بینر لقوامی پروازیں ہندوستان کی بحال ہوں گی بڑی خبر شامل کرتے ہیں بینر لقوامی پروازوں پر پابندی برقرار ہے السعودیہ سعودیہ ریبن ائرلائن نے کہا ہے کہ ہر عمر کے بچوں کو السعودیہ کی پروازوں سے اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ سفر کی اجازت ہے البتہ پندرہ بر سے کم عمر کے بچوں کو تنہا سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی سبق ویب سائٹ کے مطابق السعودیہ نے بیان میں کہا کہ پندرہ بر سے کم عمر کے بچوں کے سفر پر پبندی بچوں کی صحیح اور سلامتی کی خاطر لگائے گئی السعودیہ نے ایک بار پھر کہا کہ کرونا وائرس سے حفاظت اقدمات کے پیش نظر بینر لقوامی پروازوں پر پبندی جاری ہے اور یہ ہدایت ثانی تک پبندی کا سلسلہ برقرار رہے گا بیان کے مطابق ان دنوں سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو جو وطن واپس جانا چاہتے ہوں وہ عوضہ سرویس کے ذریعے انہیں سپیشل پروازوں کے ذریعے ان کے وطنوں تک پہنچ جا رہا ہے پاکستان کی خبر شامل کرتے ہیں چار دنوں میں ستائیس ہزار بیروزگار پاکستانیوں کی ریجسٹریشن چار دنوں میں برونے موالک میں بیروزگار ہونے والے ستائیس ہزار پاکستانیوں نے وفاقی حکومت کے قائم کردہ پورٹل پر ریجسٹریشن کرائی ہے پاکستان بیرو آف ایمیگریشن اینڈ آور سیز ایمپلائیمنٹ کے آداد و شمار کے مطابق صرف پہلے دو دنوں میں بیس ہزار افراد نے ریجسٹریشن کرائی تھی پاکستان کی خصوصی پروازوں سے متعلق خبر شامل کرتے ہیں ریاض دمام سے مزید پاکستانیوں کی واپسی سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے پیر کو ریاض اور دمام سے دو مزید پروازوں کے ذریعے تین سو نوے مسافر وطن روانہ ہوئے یاد رہے اتوار کو جدہ دمام اور ریاض سے چھ پروازوں کے ذریعے بارہ سو چونتیس پاکستانیوں کی واپسی ہوئی تھی دمام سے پیر کو پہلی پرواز ایک سو چالیس مسافروں کو لے کر اسلام آباد جبکہ ریاض سے دوسری پرواز دو سو پچاس مسافروں کو لے کر لاہور روانہ ہوئی تھی یاد رہے کہ سولہ جون دو ہزار بیس کے بعد سے خصوصی پروازوں کی ٹکٹیں براہ راست پی اے اے اور اس کے مجاز ایجنٹوں کے ذریعے فروکس کی جا رہی ہیں اب ٹکٹ کے حصول کے لیے سفادت خانے آنے کی ضرورت نہیں یکم مئی دو ہزار بیس سے اب تک جدہ سے پی اے اے کی ستائیس پروازوں کے ذریعے تقریبا پانچ ہزار ساتسو سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب کے مغربی علاقے سے وطن واپس پہنچ چکے ہیں ریاض اور دمام سے تیس خصوصی پروازوں کے ذریعے پانچ ہزار پانچ سو چونسٹھ پاکستانی بھی واپس جا چکے ہیں ریاض میں سفادت خانہ اور جدہ میں پاکستان کونسلیٹ پی اے اے کے قریبی تعاون سے ان خصوصی پروازوں کے انتظامات دیکھ رہا ہے کرونا کے مزید تین ہزار تین سو ترانوے مریض چالیس ہلاکتیں سعودی عرب میں پبندیاں نرم کیے جانے کے بعد دوسرے دن بھی کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد تین ہزار تین سو ترانوے رہی جبکہ چالیس افراد اس وحبائی مرس سے ہلاک ہو گئے وزارت سہت کا کہنا ہے کہ اب تک کرونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد ایک لاکھ اکسٹھ ہزار پانچ تک پہنچ گئی ہے جبکہ کوویڈ نائنٹین سے مجموعی ہلاکتیں ایک ہزار تین سو سات ہو گئی ہیں سعودی خبرسان اور عرب میڈیا نے وزارت سہت کی جانب سے وائرس کے مریضوں کے حوالے سے کہا کہ ریاض میں جہاں گزشتہ ہفتے سے مریضوں کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہو رہی تھی اب کمی آنے لگی ہے اتوار بائیس جون کو ریاض میں مریضوں کی تعداد چار سو آٹیس رہی جبکہ جدہ میں تین سو اٹھاسی دمام تین سو پینتالیس مکہ دو سو انتر کتیب دو سو انتر الحفوف ایک سو تراسی مدینہ ایک سو انتر خمیس مشت ایک سو پچاس تائف ایک سو اکیس ابھا اناسی حائل سستر اور باقی شہروں میں اس کی تعداد کم رہی